گروہ پہ درڑے راکھو ویسے واسے آپ کو اور ہمیں اپنے من پہ سندھے پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا من جو ہے وہ اس بات کو جھٹلائے گا اس بات کو منع کرے گا کہ سامنے جو گروہ ہے وہ پون نہیں ہے ایسا آپ کے من میں آواز آئے گی وہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتا کیا وہ ہمیں بھگوتہ کی پرابتی کرا سکتا ہے اس میں قابلیت ہے ایسا سندھے پیدا کرے گا من کا جو سندھے ہے اس کو دور کرنا چاہیے جو کی ایک دم نہیں ہونے والا ہے دھیرے دھیرے سہد سہد اس بات پہ وشواس کرنا چاہیے کہ لاشت میں جو گروہ کرے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ جو گروہ پون ہوتے ہیں وہ پونتہ کو خود تو پرابت ہوتے ہیں اور ان میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو بھی پونتہ کو پرابت کرا سکتے ہیں اب یہ پونتہ کیا ہوتی ہے ہاں ہاں جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے من میں بات ہے اس کو پوری کرنے میں وہ شکشم ہے دیر سویرے وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بات یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک تو گروہ ہے اور دوسرا آپ کا من ہے اب آپ کا من گروہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو کی یہ گروہ پون نہیں ہے ان گروہ میں قابلیت نہیں ہے ایسے سندھے پیدا بار بار کرے گا سندھے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ کابل کابل ہی ہوتا ہے جیسے ایک اچھا وید ہوتا ہے وہ اپنے مریض کو دیر سویرے دھیرے دھیرے ٹھیک کر ہی لیتا ہے ایسے ہی جو پون گرو ہوتے ہیں ان میں یہ کابلیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پونتا میں پہنچا سکتے ہیں یا ایسا کہلو پرمگتی دینا ان کے ہاتھ میں ہے پرمگتی کو وہ پہنچا سکتے ہیں ان میں ہنڈرڈ پرسنٹ کابلیت ہے تو آپ کا مند بار بار گروہ پہ سندھے پیدا کر رہا ہے گروہ پہ ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے اور دنیا داری پہ زیادہ بھی شواس کر رہا ہے کہ دنیا والے ہمیں کہیں پہنچا دیں گے دنیا والے کچھ ہمیں دے دیں گے تو یہ جو بات ہے یہ پونتا ستیتا نہیں ہے پونتا ستیتا یہی ہے کہ آپ اپنے من پہ زیادہ بشواس کر رہے ہیں اپنے من پہ سندھے پیدا کریں سندھے پیدا کرنے سے آپ کوئے جو گروہ ہیں آپ کوئے جو گروہ ہیں آپ کوئے ان کی مہنتہ کا انوبہ ہوگا آپ کا من کہے گا یہ تو ایک نورمل انسان ہے ان کے پاس تو کپڑے بھی اچھے ڈھنکے نہیں ہیں ان کے پاس تو چپل اچھی نہیں ہے یہ تو سامنے دکھنے والے ایک سادھارن سے انسان ہیں آپ کا من ایسا بات آپ کے اندر پیدا کرے گا تو دیکھئے بھوٹک تاواد ہے کپڑے ہیں چپل ہے ویش بھوشہ ہے اس سے اس بھگوطہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھگوطہ الگ چیز ہے کپڑے جوتے الگ چیز ہیں تو یہاں پہ آپ کا من پوری طریقے سے آپ کو گروہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا سندھے کے دوارا سندھے کرے گا کہ کچھ نہیں ہونے والا گروہ سے سنساری کام زیادہ کرو کچھ پرابت کرو پیسے کماؤ تو وہ آپ کو گروہ سے دور کرنے کی کوشش سمیشہ کرتا رہتا ہے تو دیکھئے آپ کے من کو آپ کو بھی کبھی پتا ہوگا کہ من آپ سے آپ کا من آپ سے کچھ گلت کام کروا لیتا ہے اور آپ کو بعد میں پچتا ہوا ہوتا ہے بس چلی یہی راہ ہے تو وہی بات یہی ہو رہی ہے آپ کا من کا بھی جو سندھے چل رہا تھا آپ کے من میں جو یہ ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ یہ گروہ کچھ ہمیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں تو اپنے من سے لڑے نہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف سندھے پیدا کریں تو آپ کا من آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو میں نے آپ کا سندھے کو دور کیا گروہ پہ درڑ بشواس رکھنا چاہیے درڑ بشواس رکھنے سے ہی دیر سویرے کبھی نہ کبھی اس بھگوطہ کی پرابتی ہو جاتی ہے اور سنشچیتی ہو جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ہو جاتی ہے تو ہینکیو ویری مچ ویڈیو سننے کے لیے تو آج یہی کہنا چاہتے تھے درڑ راکھو بشواس گروہ پہ درڑ راکھو بشواس دھنے واد آج کے لیے پھر کبھی بات کریں گے کسی اچھے سدھ ویچار پہ سدھ ویچاروں پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں سماج میں تو یہ سدھ ویچار چل رہے ہیں ان پہ دھیان رکھیں گے تکیو ویری مچ